جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں بڑا نام اس لئے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی جو آور سیز ہیں جو آرام سکون کی زندگی چھوڑ کے پاکستان میں آکے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑے لوگ اس میں ان کو سمجھتا ہوں تو سیر اپنا تھوڑا سا تعریف کروائیے گا جی میرا نام مدسر وڑائچ ہے اور ہم لوگ کٹھالا چناب تصحیل بجرات میں ہم بیٹھتے ہوئے اور میں یوکی نیشنل ہوں اور وہاں پہ اپنا بزنس کرتے ہیں یوکی میں اور بیسیکلی ہمارا کونسپٹ یہی تھا کہ ہمارے بچے وہاں پہ حالس چیزیں کھاتے ہیں اور یہاں پہ جب ہم آتے تھے واپس بچوں کو لے کے تو دودھ اور یہ ساری چیزیں جو آرگینک چیزیں ہیں اس میں ملاویت اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ بچے بیمار ہو جاتے تھے تو ہمیں یہ ایک دل کرتا تھا کہ ہم لوگ ہمارے یہاں کے بچے جو ہے نا وہ پیسے بھی پی کرتے ہیں تو یہ اتنا ملاویت والا اور اتنا گندہ دودھ پی کے اور بیمار ہو رہے ہیں اتنی بیماریاں ہو رہے ہیں اسی چیز کو کونسپٹ سامنے رکھتے ہیں ہم نے ایک کونسپٹ دیا پیور پیک کے نام سے پیور پیک یہی تھا کونسپٹ کے اپنا حالس چیزیں جو ہے نا ان کو ہم اپنے آتوں سے پیک کریں یہ سر یہ کتنا دیر ہو گیا آپ کو سٹارٹ کیے گا یہ جی ہم نے دوزار بیس میں جب کرونا آیا تھا نا اس وقت ہم نے یہ پروجیک بڑا مشکل ٹائم پہ آپ نے شروع کیا بلکل مشکل ٹائم پہ تھا اور ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لے میں بلکل اللہ تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ نے اس کو عبادت شروع کیا کہ ہم لوگ حالس چیزیں اس کو جو نا وہ بندوں کو کھلانا چاہتے ہیں بندوں کھلائیں فنینشلز اس میں ہمیں دیکھیں کوئی اتنی سکسیسفل نہیں ہوئی ہم لوگ پیور پیک کا نام آتا ہے ہمارے گجرات میں ہر بندے کو پتا ہے ہمیں جو بھی دیری ہے ہمارے فوڈ پالے آتے ہیں کئی دفعہ ہیں اور ہم ان کو پتا ہے یہ پیور پیک کا دوز ہے تو یہ حالس دوز ہے حالس ہی ہے اچھا یہ بتائیں یہ جو آپ پیور پیک کے نام سے کر رہے ہیں ابھی ہم آپ کو ان کے دیری کے سیٹ اپ کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن پہلے جو میجر کام ہے جس پہ میں زور دیتا ہوں کہ آوٹپٹ پہ کام کرو دودھ کی پرائیس پہ کام کرو دودھ کی سیل کرنے پہ کام کرو یہ وہ فارمر ہے جنہوں نے اس پہ اچھا خاصا کام کیا ہوا ہے جو آپ کا پیور پیک ہے جس میں میرا خیالہ آپ نے نہ صرف دودھ بلکہ آٹا ڈالیں مرچیں اورگینک بہت ساری چینیں شامل کی ہوئی ہیں یہ اس کی افیلیبیلٹی جو ہے یہ پورے گجرات میں ہے ہے یا کوئی آپ کے کچھ خاص پوائنٹس ہے جہاں پہ آویلیبیل ہے دیکھیں کانسیپ یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں سے گجرات اس کو حب بنائیں ٹھیک ہے اور ہم اس کو جو ہے نا پھر اس کی برانچیز جو ہے نا پوری آہ سٹیپ بے سٹیپ ہم آوٹسکٹس میں لے کے جائیں پھر اس کو ڈیویئن سے پھر ڈیفرنڈ ڈیویئنز پھر ہم اس کو پورے پنجاب پھر ہم اس کو لے کیونکہ ہم لوگ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے اگر اتنا ٹائم دے یہاں پہ تو وہ وہاں کے بزنس سے بارے جنرل ڈسٹرب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لیک آف ٹیم کی وجہ سے ہم لوگ سکسیسفل نہیں ہو پائے ٹھیک ہے تو ہمارا کانسیپ یہی تھا کہ ہم لوگ جو آرگنک چیزیں جو اگتی ہیں زمین سے جو مینوفیچرڈ ہوتی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو ہے آٹا ہے چاول ہے مسالہ جات ہے وہ ہم ان کو اٹلیسٹ ایک کسٹمر کو دیں گے خالص چیز یہ خالص چیز ہے دودھ ہے دھئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پنیر ہے دودھ کی حوالے سے بتائیں کہ اکیلا گائے کا دودھ ہے یا بینس کا ہے یا مکس ہے دیکھیں ہم نے گائے کا ٹرائی کیا ہے لیکن ہم لوگ اس میں سکسیسفل نہیں ہو سکے گائے کا جو انہوں فیٹ لیول اتنا نہیں ہوتا حالانکہ دیکھیں ہماری جو گائے کا دودھ تھا وہ ساڑھے چار سے اوپر فیٹ فیٹ تھا لیکن پھر بھی مارکٹ میں نہیں ہوا ہاں ڈیفرنٹ برینڈز ہیں وہ بھی لکھ کے بیچ رہے ہیں ساڑھے تین ساڑھے تین فیٹ گور میں ہے یہ ڈیفرنٹ اور بھی ہے لیکن کیا ہے کہ کسٹمرز ابھی یوز ٹو نہیں ہمارے جو ہے نا وہ مارکٹ میں بڑا ایک تھوڑا سا منٹل گیپ ہے اچھا آپ نے اپنے سیٹ اپ میں پیسٹرائزیشن کا بھی سیٹ اپ لگایا ہوا دودھ پیسٹرائز بھی کر رہے ہیں تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں پیسٹرائز مل کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے یا پھر ابھی صرف دودھ کو تھنڈا کر کے ہی مارکٹ میں سیل کرنا بہتر ہے دیکھیں پیسٹرائز جو ہوتا ہے نا وہ دودھ کی کوالیٹی تو بہت بڑھ جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن جتنے بھی جو جراسیم ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن پرابلم وہاں پہ آتی ہے کہ جب وہ گزہ گوڑا اس کی تمیز نہیں ابھی تک ہم لوگ کر پائے تو پیسٹرائز کرنے کے بعد اس کے اوپر 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 ایڈز پڑ جاتے ہیں لیکن اس میں جو مارکٹ میں جو اس کی پرائیس ہے نا وہ لوگ پے کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے اس وجہ سے وہ فینانشلی ابھی فیزیبل نہیں ہے ابھی اس وجہ سے ابھی ہم نے کیا کیا ہے کہ فریش کے اوپر ہی ہم لوگ جا رہے ہیں تو فریش نو سر جو میکس ہے کتنے میں سیل کر رہے ہیں دیکھیں ابھی جو ہے نا وہ آہ کاسٹ تو کاسٹ یہ بسیکلی آپ کو پتا ہے جتنی میں گائی میں گائی تو بہت زیادہ ہے جی آپ کو پتا ہے ہر روز ہر چیزوں کی چیزوں کی جو تو وہ قیمتیں کام پر چلی گئے لیکن ابھی ہم ون ففٹی کے اوپر ہم بے چلی گئے ون ففٹی پر سیل کر رہے ہیں اور وہ بھی ریٹیل کر رہے ہیں جی میں پورا سیٹ اپ دیکھ رہا ہوں بڑا بہترین نظام ہے جی ان کا ماشاءاللہ ایک ساتھ میں دکھاتا چلوں یہ کیمرہ میں سے درخواست ہے کہ یہ تھوڑا سا ان کا شیڈ دکھا دیں یہ آپ دیکھیں اس طرف یہ ان کا شیڈ تھوڑا سا تریڈیشنل سیٹ اپ میں بنا ہوا ہے اس طرف بھی دکھا دیں پرلی سائٹ پہ بھی دکھا دیں ابھی ہم نے ان کو پورے شیڈ کا ڈیزائن دی ہے انشاءاللہ یہ آج سے دو ایک مہینے کے اندر یہ شیڈ جو ہے یہ آپ کا پورا موڈرن شیڈ میں کنورٹ ہو جائے گا ان کو پورا ڈیزائن بنا کے دیا ہے پوری ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کر دی ہیں ایچ ان ایوری تین ان کو دکھا دی ہے یہاں پر انشاءاللہ تقریباً ہنڈرڈ اینیمولز کا سیٹ اپ جو ہے ان کا یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات ہی ہے کہ تقریباً عرصہ دو ڈھائی سال ہو گئے ان کو یہاں پہ دو سال ہو گئے ہیں فارمی کرتے کو اور لیک آف ٹیم مطلب ٹیم ان کو پروپر نہیں مل سکی یہاں پہ ٹیکنیکل سٹار بھی پورا نہیں مل سکا اچھے جامور بھی نہیں مل سکے اور پھر بھی حوصلہ دیکھیں کہ ابھی تک بڑے شوک کے ساتھ جو ہے ٹیری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حالانکہ ایزی منی ارن کر رہے ہیں ایزی منی سے مراد وائٹ کالر منی ہے وائٹ کالر منی سے مراد کہ یوکے میرام سکون سے ساتھ سترے محول میں بیٹھ کے اچھا کم آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اس ملک کی محبت میں کہہ لیں انویسمنٹ بھی یہاں پہ ڈالی اتنی ساری کھچل میں پڑے ہوئے ہیں کبھی کسی گائے کا مسئلہ بن گیا کبھی کسی کے ٹانگے کا مسئلہ بن گیا کسی کو سڑو ہو گیا کوئی ٹھیر نہیں رہی کوئی دودھ کم کر گی تو سر ایک لمحے کے لیے کبھی سوچ نہیں ہے کہ کیا جب خانے میں پڑ گئے ہیں چپ کر کے یوکے بیٹھے رہو پاکستان کے در تو حلاس ٹیبل نہیں ہو رہے نا دیکھے دیکھے سم ٹائم جو ہے نا وہ بندہ ڈس آٹ ہوتا ہے لیکن میں جو ہے نا وہ ایک فائٹر ہوں بیسیکلی صحیح ہے میں خود سیلف میٹ بندہ ہوں بچپن سے ہی جو ہے نا وہ لڑنا ہی سیکھا ہے ہینڈز آف میری ڈکشنری میں جیسے ہمارے لیڈر خان صاحب ہے مران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آہ بندہ ہارتا مانتا ہے جب ہارتا تھا میں جب ہار مان جاتا ہار مان لیتا ہے تو ہماری میری ڈکشنری میں تو اٹلیس ہار ہائی نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے بڑے بڑے لائف کے لو بھی دیکھے ہیں اور ہائی بھی دیکھے ہیں لیکن ہار نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے میں صرف جو چیز چاہ رہا تھا وہ الحمدللہ آج آپ کی شکل میں میں آپ کے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہوں ساتین سال سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو ہی ویڈیو آتی ہے سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ کا چینل آپ ہمارے ویڈیو ہمارے لنک کرتی ہے فورا ہی ہم گاڑی چلا رہے ہو یا کہیں پہ بھی لگا کے ہم سننا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا نالج ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے لیا ہے جہاں پہ آتے ہیں ٹرڈیشنل لوگوں کو دیکھ کے ہیں دل جلتا ہے کھڑتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ چیزیں ہم یہ چاہ رہے ہیں بسکلی کہ جتنے بیرد گرد کہ ہمارے آپ کو بتایا ہمارا فیملی بزنس ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ سب کو اس طرح لے کے ہیں تاکہ یہ جو اللہ وہ ڈیری فارمر یہ خوشحال ہو ایسا ہی ہے اور یہ ابھی میں دیکھیں تین سال میں بھی کچھ نیوی ٹو لیٹ ٹھیک ہے تین سال کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی میں نے آپ کو کمینیکیٹ کیا ڈاکٹر بکار صاحب نے ما شاء اللہ رسپاند کیا آپ یہاں سے فیصلہ بات سائے ہیں چل کے اللہ تعالیٰ آپ کو روزے میں ادا دے اور اب میں فیل یہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اور اب جو بھی میری ڈیریکشن ہوگی وہ ڈیریکشن پاسکٹر وہ ہونی چاہیے سیدھی ہونی چاہیے میں صرف آپ کو صحیح بابت آؤ آپ کو صرف جو مار پڑی ہے وہ بڑی ہے جانوروں سے اور آپ کی ہاؤزنگ سے جانور جو ہے میں نے آپ کے دیکھے ہیں اس میں وہ اگر صحیح پوچھے تو میرے دل کو نہیں لگے نا اسی لیے اب چونکہ جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں جانور آتے ہیں بیس پچیس کلو دودھ دیتے ہیں دو تین مینے کے بعد تھک نیچے جا پڑتے ہیں پھر وہ دیفنیٹلی کاؤسٹ پوری نہیں ہوتی اب بہت سارے لوگ سن رہے ہوگے یہ دیڑ سو روپے میں دودھ سیل کر رہے ہیں اور اب بھی بھی پروفٹ نہیں بن رہا تو کیسے ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ کی وہ ایوریج نہیں ہے اس طرح کی جانور نہیں ہے اس طرح کی ہاؤزنگ نہیں ہے اس طرح کی خوراک نہیں ہے اور میں بڑا خوش ہوں لگتا ہوں وہ پیشے پیج پڑھا ہوگا میں بڑا حیران ہوں ان کی ورکنگ دیکھ کے انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے یہ پوری ورکنگ یہاں پر کر کے رکھی ہے جس پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جن چیزوں پر بات کرنی ہے یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے سیلیکشن آف اینیملز جانوروں کی خوراک جانوروں کی ہاؤزنگ انسیمنیشن جس پر بریڈ امپروبمنٹ ہے ہیفر ڈیویلیپنٹ اور دودھ کی کنزمشن یہ پہلے سے چیزا چیزا پوائنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے کمرز کم ان کو یہ پتہ ضرور ہے کہ کن کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس چیز پر کام کرنے کیلئے ان کو ڈریکشن کی ضرورت ہے اور میں ان کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ اکثر فارمر جو مار کھاتے ہیں دودھ کی سیل پر کھاتے ہیں دودھ کی سیل ہی کھا رہا ہوتی ابھی گجرات میں کئی فارمر ایسے بیٹھے سن کے حران ہو رہے ہوں گے سر آپ کتنا دودھ نکال لیتے ہیں ڈیلی کا تقریباً چین چار سو لیٹر چار سو لیٹر دودھ ایوری یہ دیڑھ سو رپے میں سیل کر رہے ہیں تو لوگ یہاں پر کئی کہتے ہیں کہ ہمارا سو میں سیل ہوتا ہے ایک سو دس میں سیل ہوتا ہے بات ہے تھوڑی ایفرٹ کرنے کی تھوڑی میند کرنے کی آپ میند کریں آپ ایفرٹ کریں تو اللہ کی ذات جو ہے ضرور آپ کی نیت نیت کو نشائیے آپ میند کرنے والے ہوں اللہ کی ذات کا فضل ہو جاتا ہے انشاءاللہ ان کو پورا پلین دیں گے ان کے جامروں کی خوراک کے حوالے سے ہیفرز کے حوالے سے گائیڈ کریں گے جامر کون سا لینا ہے وہ ان کو گائیڈ کریں گے لیکن سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے پاس پروپر شیڈ ہو نشائیے سر آپ کے پاس جامروں کی خوراک ہونی شائیے اس کے بعد جو آئینڈ میں سٹیپ آتا ہے وہ جامروں کا آتا ہے عمومی طور پر ہمارے فارمس گلتی یہ کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی تھوڑا سا حویلی سی بنی جامر لانے شروع کر دی ہے بعد میں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے آپ نے چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے یہاں پہ پروپر شیڈ بنے گا آپ کے پاس آپ کی پوری خوراک کا بندبست ہوگا جس میں آپ کا سائلیج جو ہے کمس کم پانچ چھ مہینے کا موجود ہو پھر آپ جامر لے کر آئے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کام کرنے کا مزہ بھی آئے گا جامر بھی آپ کے ریلیکس رہیں گے ایٹلیس آپ کو پتہ ہوگا کہ آج سے سائل بعد آپ کدھر کھڑے ہوں گے سر اے پر اوور سیز پاکستانیس کے لیے جو یوکے آسٹریلیا پاکستان کے باری ڈیفرنٹ شہروں میں کام کر رہے ہیں اسپیشلی جو آپ کے متحدہ عرب امراض کے لوگ ہیں ابودابی سے ہیں دبائی سے ہیں ساوژی ارابیہ سے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا لگتا ہے پاکستان میں جو ہے نا میں آپ کو بالکل جو ہے نا کہتے ہیں کلیر بات کہوں گا جتنی اپورچنٹی یہاں پہ ہے پاکستان میں پاکولیشن ہے صرف اور صرف جو چیز ہے نا جو امپورٹنٹ ہے وہ ٹیم آپ اگر آپ صحیح ہاتھوں میں آپ کی ڈیریکشن صحیح ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دیکھ لیں نا آپ کا کتنا بڑا سیٹر ہے یہاں سے انگلینڈ میں لیکن ٹیم موجود ہے جی 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 آپ نے میں نے آپ کو دکھایا آپ نے کوئی دکھایا ہے آپ کا گریپ مضبوط ہونی چاہیے میرے یوکے کے بزنس میں اگر ایک پتہ بھی ہلتا ہے نا آپ نوٹیفائیڈ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے میرا شام کو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا بولنا کیا نہیں کرنا کیا اگر آپ کی گریپ مضبوط ہے ٹیم آپ کے اچھی ہے اگر آپ کی گائیڈنس اچھی ہے تو دین آپ لگا اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں میں ایک اور بات بتا دوں کہ اتنے زیادہ آپ کو ڈاکٹر ملیں گے یہاں پہ ڈاکٹر میں ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ جو کنسلٹنٹ ہے جو کوکے پہ بیٹھ کے چہے پی رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی کامیاں بھی اصل نہیں کی ہم سب سے جو بڑی پرابلم کہ ہماری کورسیز کی کہ ہمارے اردگرد رشتہ دار ہوتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو کہ اردگرد جو نون پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ ناکام لوگ ہیں اپنی زندگی میں ہم آئیں گے پیسے وہاں سے لے کے آتے ہی ان کے پاس بیٹھ جائیں گے وہ ان کے پاس پانچ چھے بزنس کے ریڈی میٹ پلانز ہیں اور وہ ان کے سامنے رکھیں گے ٹھیک ہے اور وہ پیسہ دو چار پلانز میں اڑا کے پھر وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے چاہے پی رہے ہوں یا بائی پر چلے جائیں گے تو میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ بھئی جو بھی آپ نے پیسہ لگانا ہے آپ نے کسی سسٹم کے تحت پہلے اور اگر آپ کے پاس پروفیشنل لوگوں کی ٹیم نہیں ہے اس وقت تک آپ کو یہ ایک روپے کا بھی آپ بزنس نہیں کریں کیا تک آپ کے پاس کیا سمجھتے ہیں کچھ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم وائنڈ اپ کر کے آنا چاہتے ہیں پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہیے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کرنی آپ نے چاہے آپ سعودی ارے بھی ہیں کہیں پہ بھی ہیں اگر آپ کے پاس آپ وائنڈ اپ کر لیں کہ یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ اتنی انسرٹنٹی ہے ایک دن میں خدا نحاستہ آپ کے پاس سو جانور ہے کوئی ایسی مماریہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے سو کے سو خدا نحاستہ کوئی آؤٹ پر ایک آ جاتی ہے جانور مرنے شروع ہو جاتے ہیں ابھی دیکھیں گندم کی ہے اتنے گندم لگائی ہوئی ہے وہ اولے پڑے ہیں سارے جناب آبا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ سٹیبل کریں کہ آپ نے اپنی ٹوٹل انویسمنٹ کو کبھی بھی ایک جگہ پہ نہیں لگانا اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر سو رپیہ ہے تو بیس رپیہ ادھر لگائیں بیس یہاں لگائیں بیس یہاں لگائیں چالیس بہا لگائیں چار پانچ جگہوں پہ اپنے سو رپیہ کو لگا دیں تاکہ یہ جو آپ کے اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ کے شرعہ کمپلائنس آپ کے جو بینکس ہیں جیسے المیزان والے ہیں یا اور بھی ہیں تکافل پروگرامز ہیں ان سے بھی میری بات ہوتی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو انویسمنٹ ہے ہم جو بھی لیتے ہیں کسٹمر سے ہم اس کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ انویس کر دیتے ہیں اور کہیں سے نقصان ہوتا ہے دو تی جگہوں سے تو دو تی جگہوں سے منافع بھی ہو جاتا ہے تو ان دی لانگر رنجو ہے یہ اوبرارد پروفٹ میں رہ جاتے ہیں یہ صحیح یونیورسل ہوتا ہے یہ جہاں پہ بھی بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹائکونز بنے ہوئے انہوں نے کبھی بھی ایک بزنس نہیں ہوتا وہ دو تین جگہوں پہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ ایک جب آپ بزنس نیچے گیا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سٹیبل ہونا چاہتے ہیں لیری فارمر میں سمجھا ہوں کہ اس وقت سب سے بیسٹ بزنس ہے if you are doing in a proper way سر یہ بتائیں لائف سٹیل کا بتائیں لائف سٹیل پاکستان in UK لائف سٹیلز ہے جی کہ ہم پہ بادشاہ آتا ہے یوکے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو مزید ہوں ٹھیک ہے وہ ایک آپ عام آدمی ہیں عام آدمی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اگر آپ کا بزنس سیٹ ہو جاتا ہے اچھا چلل شروع ہو جاتا ہے آپ کی انکم ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان سے بیسٹ لائف سٹیل پاکستان سے بہتر ملکی کوئی نہیں ہے جتنے ازاد آپ پاکستان میں ہیں میرا خیال ہے کہ اتنے ازاد آپ باہر نہیں ہیں چھوٹی سی بات آپ کو بتا ہم لوگ بچپن میں جٹوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں جانوروں کے ساتھ ہی ہم نے بڑے پڑے ہیں بیلے میں جاتے تھے سارا کچھ آپ کو دکھایا سب سے لائف سٹیل میں ایزی جو زندگی گزارتا ہے وہ فارمر گزارتا ہے ہمارے جو بڑے تھے وہ کیا کرتے تھے صبح آئے تارے نکالی دو تین گھنٹے جناب ان کو ادھر ادھر کیا گھر چلے گیا ٹھیک ہے گیارہ دس گیارہ پہتے گھر چلے گے تین چار بہت تک سوئے آرام سے کسی بزنس مین کو کسی مزدور کو تین چار گھنٹے کی چار پانچ پہ جائیں گے پھر وہ اس کو جانوروں کو نکال لیں گے تارے نکال لیں گے شام کو بچوں کے ساتھ روٹی کھائی انجوائے کیا چار پانچ گھنٹے اگر آپ مینج کر لیں ٹھیک ہے بہت سسٹم کی ہے جب سسٹم کی ہے تو یہ آرام سے آپ مینج کر سکتے ہیں یہ در آپ کو دیکھیں میں بیٹھا ہوں وہ آپ پر لینٹی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یوکے میں بھی وہ آپ کو ساتھ کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ مینج کر رہے تو یہ بیسٹ ہے چلیں دی میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری انسورمیشن ہمارے آڈیونس کو مل چکی ہے کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے پاکستان میں تو کیسا ہے میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ ڈیری جیسا کاروبار آج بھی نہیں ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جو کرنے کے طریقے کار ہیں آپ نے اس کو ایڈاپٹ کرنا ہے کرنا ہے آپ نے اپنے طریقے سے پھر آپ کہیں کہ مزا نہیں آرہا ایسے نہیں ہوگا اب میں ان کے لیے بڑا پرازم ہوں کیونکہ سب سے مشکل کام یہ پہلے کیے بیٹھے ہیں دودھ کو اچھے ریٹ پر سیل کرنا فاربر کی جان جاتی ہے یہ الحمدللہ کر رہے ہیں ان کو صرف ایک پروپر خوراک کی ایک پروپر شیڈ کی ایک پروپر جانگروں کے ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ہماری ٹیم ان کے ساتھ پورے کوشش کرے گی کہ ہم انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا اللہ کے فضل سے ان کو پروائیڈ کریں گے اور ہاں اوورسیز پاکستانی غور سے سن لیں وائنڈ اپ کر کے مت آئیں آپ وہاں پہ کام کرتے رہیں یہاں پر اپنے کسی نائب کو مقرر کریں جو آپ کے کام کو سنبھالے جو آپ کے کام کو ایک آور کرے آپ کے پورے پورے سیٹ اپ کو لے کے چلے چھوڑ کے مت آئیں سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نواز باجمات ادا کریں السلام علیکم